اعوذ باللہ امین الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں یوسف وائس رائے دی میمن ٹی وی سے اس وقت ہم یہاں موجود ہیں شارہ فیصل جو بیزی ترین شارہ ہے کراچی کی اور مین شارہ ہے اس پر مین شارہ پر نرسری کے ایریا میں الطاف تائی بھائی جو ہیں انہوں نے ایک پروجیکٹ اناؤنس کیا ہے اس کی آج گراؤنڈ بریکنگ ہے جس کا نام ہے روشن بزنس سینٹر ون تو ہم اس وقت یہاں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بشیر فاروقی صاحب جو سلانی ویلفر ٹرسٹ کے روح روابی ہیں ہم آج کے حوالے سے ان سے بات کریں گے اور ان سے دعا گوہیں کہ اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے اپنے الفاظ میٹھے الفاظ کا کچھ احتمام کر لیں تاکہ یہ برکت ہم سب کے لیے اور جتنے بھی بیلڈرز ہیں ان کے لیے ایک مقام کا باعث بنے اور ان کی دعا جو ہے وہ ہر کسی کے دلوں میں پہنچ جائے اسلام علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے حوالے سے آئی صاحب تعرف تو موتاج نہیں ہے آپ کا لیکن یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا آج کے حوالے سے الطاف طائبہ کی جو پروجیکٹ ہے اس حوالے سے آپ کو ماشاءاللہ مدو کیا گیا ہے اور برکت جہاں آپ جاتے ہیں وہاں برکت آ جاتی ہے تو اس حوالے سے تھوڑا آج بتائیں کہ انہوں نے جو پروجیکٹ کیا ہے وہ اس حوالے سے اس شہرہ پر اس نرسری کے ایریا میں کیا اہم ضرورت تھی اس بات کا تو انکاری نہیں ہے کہ روزگار ملنا یہ سب سے بہترین کام ہے لوگ اپنے ہاتھوں سے کما کر کھائیں اور لوگ اپنے بچوں کو کھلائیں اچھی تالی دلوائیں اچھا کھانا کھلائیں اچھا رہن سے انہوں اچھا پانی پلائیں یہ جو ہمارے روشن کے نام سے جو پروجیکٹ کا ناؤس ہوا ہے الطاف طائف صاحب نے کوئی شروع کیا ہے یہ میں بلڈر کی تعریف کی طور پر نہیں کہوں گا میں کہوں گا کہ جتنے بلڈرز حضرات ہیں جتنی تعمیرات کر رہے ہیں اس میں لاکھوں لوگ روزگار پاتے ہیں ایک عمارت بنتی ہے تو رجلے کتنی انڈسٹری چل رہی ہوتی ہیں آپ سینٹری کو دیکھ لیجئے آپ سٹیل کو دیکھ لیجئے آپ اور بہت سے بٹیل چلتے ہیں تو یہ جو ہمارے سرکاری دار ہیں میری ان کو اپیل ہے کہ جو بھی اوفیشل کام ہو رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی لوگ ہمارے دسترخان پر کھانا کھائیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس آکھیں کھانا کھائیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم سے کہا یہ ہے کہ ہاتھ سے کمائے کھانا ہے تو جیتنے کام زیادہ ہوں گے اتنے لوگ اس پر کھپیں گے اور جب اتنے لوگ کھپیں گے تو ظاہر ہے وہ اپنے کام میں لگے رہیں گے تو اچھا بچوں کو پڑھائیں گے بھی خود اپنے ہاتھوں سے کمائے کھانا بھی کھلائیں گے عزت کی زندگی گزاریں گے تو ایک مبارک بات ہے کہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ بن رہا ہے پندرہ منزل اوپر ہے پانچ منزل نیچے ہے بیس منزلہ پروجیکٹ ہے یقین ہے اس پر جو جگہ لے رہے ہیں ہر شخص اپنے اس دفتر میں نہ جانے کتنے ملازمین کو رکھے گا وہ ملازمین کو روزی ملے گی یہاں جو شوروں بنیں گے اس میں کتے لوگوں روزی ملے گی پھر شوروں میں جو مال بننے گا جیسے فنیجر کا یہ لیاقہ پورا تو فنیجر بننے گا کہ روزگار جتنا ملے گا اتنا معاشرہ کریپشن سے بچے گا اور معاشرے کی تباہی بربادی بچے گی تو میں الطاف صاحب کو ان کے بچوں کو ان کے بھائیوں کو ان کی فیملی کو مبارکت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایک اناؤنس کیا ہے پروجیکٹ اس کو اللہ جلدی تعمیر بھی کروا دے وقت پر یہ سارا کام ہو جائے ان کو اچھے مزدور ملیں اچھے کاریگر ملیں اچھے کانٹرکٹر ملیں اچھا مٹرینگ لیں اور جس جو بات یہ وعدہ کر رہے ہیں وہ وقت پورا بھی کریں جو چیز لگانے کا انہوں نے وعدہ کیا اس کو پورا کریں کیونکہ اسلام وعدے کا بہت بڑا اہمیت کے ساتھ پیغام دے چکا ہے بس بہت مبارک ہو میں چاہتا ہوں کہ اللہ اس کو برکتوں سے بالا بالا کرے آمین جائے بہت شکریہ بشیر فاروقی صاحب آپ کی الفاظ ہر بلڈر کے لیے ایک عزت کا باعث ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ الطافتہ ہی صاحب جو ہے اس پروجیکٹ کی تکمیل جلد از جلد جو ٹائم انہوں نے مقرر کیا ہے اس ٹائم پہ اس کو کمپلیٹ کریں گے